میں نے اس کے کام پہ ڈیٹیل بات کی ہے وہ ہی کرے ہیں میں نے کہا کہ اگر آپ نے حمد کیے اور یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے تو پھر عمران خان کو اس میں شریک کریں اگر عمران خان کو شامل نہیں کرنا تو پھر آل پارٹیز کانفرنس کا کیا فائل ہے اڈیالا کے دروازے کھولیں عمران خان کو بلائیں سب دو گروپوں میں صلاح کروائی گئی عمران خان کی طرف سے کوئی گروپ نہیں ہے جی گروپ کیا جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ طریق انصاف ہے جو نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے عمد خان عمران خان کے ساتھ ہیں اور آپ نہیں ہیں عمد خان عمران خان کے ساتھ ہیں اور آپ نہیں ہیں اس کا مطلب ہے آپ نہیں ہیں خان کے ساتھ ہیں کہاں نہیں ہے تو آپ نے کہا ہے نا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ ساتھ ہے تو عمران خان کے ساتھ ہے وہ ساتھ ہے عمد خان تو عمران خان کے ساتھ ہے عامد خان صاحب پاکستان پورا عمران خان کے ساتھ ہیں شبلی فراز بھی ساتھ ہیں شبلی بھی ساتھ ہیں شبلی کی لائلیٹی پہ تو نہیں نا کوئی قویسٹن کہا جا سکتا ہر بندے میں خوبیاں ہوتی ہیں خامیاں ہوتی ہیں شبلی فراز جو ہے وہ بڑی انٹیگریوٹی والا آدمی ہے ڈائلیٹی والا آدمی ہے بیسے اس کا بلڈ پریشر اور شوگر زیادہ رہتی ہے تو سیاست کے لیے میرا خیال ہے وہ فٹ نہیں ہے ورنہ تو زائر ہے بندہ تو بلڈ پریشر اور شوگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تذہیق کسی کی جیاست کو کرنے تو نہیں چاہیے آپ اپوزیشن ایسان کو مضبور کرنے کا کہتے ہیں مولانا صاحب مخصوص نشیستوں کو مخالفت کرتے ہیں تحریکی انساب کو دیے جانے کی دیکھیں نا وہ ان کی لیگل سٹریٹی ہے الفاظی جو ہے وہ بہتر ہونے چاہیے تھی الفاظی ہی ہونی چاہیے تھی کہ جو سپرم کورٹ کہے گی ہم اس کے ساتھ اگر آپ اتنی تگڑی خورانہ نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد اس یہ کہنے سے جی اوائی کو نقصان ہوا ہے لیکن خیر انیوی آج کا تو بڑا ایشو یہی ہے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے تو میں نے آگے بھی پہلے بھی یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لی ہے حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس کرانے کا لیکن آپ اس میں عمران خان کو بلائیں اڈیالہ کے دروازے کھول لیں اور عمران خان کو آل پارٹیز کانفرنس میں بلائیں کیونکہ عمران خان پاکستان کے عوام کی بالموم اور خیبر پختون خان کے عوام کی جو بالخصوص جو آواز ہے وہ عمران خان اگر آپ عمران خان کو بلائیں آل پارٹیز کانفرنس کراتے ہیں تو پھر تو وہ ورث ہے اگر آپ نے عمران خان کو نہیں بلانا تو پھر اس کانفرنس کرائیں نہ کرائیں کیا پھر سر آپ بھی موقع سے بدل گئے آپ تو کہتے ہیں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں سپٹیمبر تک پاکستان میں ایک بڑی سیاسی تحریک کا آغاز گیسے ہی ہو جانا ہے اس کو ایک منظم ہو ایک لیڈ کر لیں دوچہ ہے جو اس وقت بجلی کے بلوں کا حال ہے جو اس وقت آج آپ نے دیکھا ہے جو پیٹرولیم کمپنیز جو ہیں وہ چلی گئے ہرتال پہ اور پیٹرولیم کمپنیز کی ہرتال بلکل جائز ہے جس قدر ان کے جو منافع سلیش ہو گئے ہیں ستائیس فیصد آپ کو معلوم ہے کہ کمی ہو گئی ہے دیل کی خپت میں تو لوگوں نے جنہوں نے کاروبار کرنے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو میرے خواہل میں اس ہرتال کی بھی بڑا جواز ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی حمایت ان کی کرنی بڑھے گی ازرواز تو وہ کمپنی بیٹھ جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سپٹمبر کا مہینہ ہے اس کے اندر ایک بڑی سیاسی تحریک کا آغاز ویسے ہی ہو جانا ہے جو ہلا چل رہے ہیں اور اس سے پہلے میں بار بار اس بات کی اوپر زور دے رہا ہوں کہ اصد کیسر صاحب اور محمود اچھکزہی صاحب کو جو مینڈٹ دیا گیا اتحاد کا اس کو مکمل ہونے دیا جائے ان کے اوپر اعتبار کیا جائے اور یہ جو ایک گرینڈ الائنس ہے اس کو یہ جب بن جائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے یہ آج حکومت نے درست قدم لیا ہے جو عظم استحقام آپریشن کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی ہے لیکن دیکھئے پاکستان کے اندر جو پچھتر فیصد اسی فیصد عوام ہے اس وقت تو وہ عمران خان کے آواز کے ساتھ ہے اگر آپ پلٹیکل کنسینسز بنانا چاہتے ہیں تو عمران خان کو پھر اڈیالا جیل سے بلا کے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو بٹھانا پڑے گا اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو بلا سکیں اڈیالا جیل سے تو پھر یہ آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی فائدہ نہیں پھر ایسی سرکی پاوڈر ہے وہ آپ نے جو پہلے کیا ہے ویسے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی عوام بالعموم اور خیبر پختونخواہ کی عوام بالخصوص اگر کسی لیڈر کے اوپر اعتماد رکھتی ہے اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائے گی تو وہ عمران خان ہے تو آپ اگر آل پارٹیز کانفرنس سبسٹینشل چاہتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس محصر ہو تو پھر عمران خان کی شرکت اس میں ضروری ہے اور یہ اچھا انیشیٹیو ہے لیکن آپ دلیری کریں تھوڑی اپنے دل